رابطہ آپ کی تعلیم سے رابطہ پاک سوچ کی محبت سے مظلوم کی فریاد سے لے کر انتظامیہ کی زیادتی تک رابطہ سیاسی چہروں سے بڑی سکرین پہ بڑا پروگرام آپ کی ہوسٹ نوشین رفاکت اپنے مذبان ملک جاوے شانی کے ساتھ تو دیکھنا نہ بھولئے رابطہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک جاوے شانی اور اس وقت ہم رابطہ میں ہیں اور رابطہ ہمارا اس وقت ہے دینے کے ساتھ دینہ ایک بڑا خوبصورت شہر ہے اور اس شہر کی خوبصورتیاں آپ کو دکھائیں گے سیاست کو آپ دیکھتے دیکھتے تھک چکے ہوں گے اور آج کیوں نہ ہم آپ کو کچھ ایسے لوگوں سے ملائیں جو کہ ہمارے پاکستان کا سرمایہ ہیں اور اس درتی کو اعزاز حاصل ہے اور یہاں سے میں کیا سمجھتا ہوں کہ شہدہ کی زمین اس کو کہا جائے تو یہ بھی بہتر ہے اگر ساتھ ساتھ اگر ہم قلعہ روتاس کو دیکھیں تو ایک اچھی چیز ہمیں سامنے ملتی ہے اور سکندر اعظم سے لے کے آج تک دینہ کی جو خصوصیات ہے وہ الگ تھلگ نظر آتی ہے اور جیلم جو ہے جیلم پاکستان کے ایک خوبصورت شہروں میں نام آتا ہے اور خاص طور پر میں یہ کہوں گا اگر کہ آج دینہ کی خصوصیات اگر میں بیان کرتا چلوں تو بے شمار ہیں اور امیر ترین لوگ یہاں پہ بستے ہیں لیکن ہماری جو حوث ہیں نوشن رفاقت وہ بھی دینہ کی ہیں اور آج ان سے پوچھیں گے کہ دینہ کے متعلق وہ کیا کہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شانی صاحب ناظرین آپ نے آج کے ہمارے رابطہ پروگرام میں دیکھنا ہے پاکستان کا ایک خوبصورت شہر خوبصورت شہر اس لیے نہیں کہ میں اس شہر سے بلانگ کرتی ہوں خوبصورت اس لیے کہ پورا پاکستان ہی خوبصورت ہے اگر جیلم کی میں آپ کو تھوڑا سی ہسٹری بتاؤں کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام رابطہ ہے اور ہم آپ لوگوں کو ہر شہر لے کے جانے والے ہیں تو ساسا تھوڑا ہسٹری کا ٹچ بھی ہونا چاہیے تو جیلم پاکستان کے قدیم شہروں میں سے ایک شہر ہے اور دینہ اس کے ایک تحصیل ہے یہاں کی تاریخ ہے وہ کافی بوسط رکھتی ہے جب حضرت سعید بن ابی وقاس جیلم کی کنارے پہنچے تو انہوں نے پانی کو دیکھ کے کہا تھا جل ہم جو کہ عربی کا ایک لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے پانیوں میں چاند جیسا مطلب تب پانی اتنا شفافتہ کے چاند اس میں دکھائی دیتا تھا تو آج بھی خوبصورتی برقرار ہے لیکن موجودہ ترقی آفتہ دور ہے یہاں پہ ابھی ہم کلہ روتاس کی بات کریں تو دینہ سے پانچ کلومیٹر سات کلومیٹر کے فاصلے پہ کلہ روتاس ہے جو کہ گریٹ الیکزینڈر جب آیا اس کے بعد شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا تو آج ہم آپ کو یہ خوبصورت سا شہر دکھائیں گے جو کہ فوج کی دھرتی ہے ہدا کی دھرتی ہے یہاں پہ سیمٹی پرسنٹ جو کہ پاپولیشن وہ اب چکے باہر موف کر چکی ہے لیکن جو باقی ماندہ لوگ ہیں ان کے لئے دینہ ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے آج آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ہم دکھائیں گے آپ کو دینہ شہر جی ناظرین نوشین نے دینہ کے مطلقہ بشمار باتیں کی اور دینہ کے بیرو چیف جیلم کے بیرو چیف ہیں یاسر صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے کہیں گے کہ ہمیں دینہ کے مطلقہ کیا بتائیں گے کیا دکھائیں گے ساتھ ساتھ وہ گائیڈ لینڈ بھی ہمیں دیں گے تو دیکھتے ہیں کہ یاسر صاحب کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسر بھئی کیا ہے آپ کا میں آپ کو بتاتے چلوں کہ دینہ شہر ہے یہ ایسا مقام ہے جہاں پہ ایک منگلہ روڈ لنک روڈ نکل دی ہے جو کشمیر کو ملاتی ہے کشمیر کی شاراق بھی کہہ سکتے ہیں اسی روڈ کے اوپر اسی روڈ پہ اوپر دیکھا جائے تو کئی صدیہ پہلے ایک کلہ تھا کلہ روتا جو شہر شاہ سوری نے تعمیر کیا تھا جس کی امیت اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک سے لوگ ابھی بھی سہا یہاں پہ آتے ہیں اگر اس کے خدو خال دیکھا جائے تو اس کی جو چوڑی دیواریں ہیں آج بھی ایک پرانا منظر پیش کرتی ہیں وہاں پہ جو بندہ جاتا ہے یہی سوچتا ہے کہ ہم پچھلی سجی میں آگئے ہیں اسی کے علاوہ اگر باقی دیکھا جائے کہ اس کے جو ملکہ باقی لاکھیں ہیں پنڈی کو یہ یہاں سے اکرستا جاتا ہے یہ پہلے جو شہر تھا یہ ڈمیلی شہر میں آباد ہوا تھا ڈمیلی شہر سے چینج ہو کے یہ دینہ شہر میں آباد ہوا اس کی کموں کے پیش یہاں پہ تین سے ساڑھ تین لاکھ آبادی ہیں پورا زلہ جلم کی سب سے بڑی تحصیل بھی دینہ کہلاتی ہے اور جو یہاں کے مقامی بیریسٹر ہیں وہ بیریسٹر سلطان یہاں سے موکار کے مرپر میں گئے ہیں دوسرا آگر دیکھا جائے جو فاقی وزیر پیچھے گزر چکے ہیں گزر چکے ہیں فاقی وزیر فاچودری کا بھائی لاکھ بھی یہی ہیں گزر چکنے سے کیا امراض ہے چلے گئے ہیں دنیا سمنی سے یہاں بھی ہیں یہاں سے یہاں پہ مجھ گزر جانے کا مراد یہ ہے جو پہلے فاقی وزیر تھے ابھی ان کی چینج ہوکے سائنس ٹیکنولوجی میں چلی گئی ہے پہلے فاقی وزیر جو یہاں پہ تھے آج ہمیں دینہ دکھائیں گے انشاءاللہ ضرور دکھائیں گے دینہ کے جو اہم مقامات ہیں وہاں پہ آپ کو لے کے چلیں گے جو پرانی شخصیات ہیں ان سے بھی آپ کی ملقات کروائیں گے یہاں کے جو تاجران برادری ہے انشاءاللہ ان سے بھی ملقات کروائیں گے جی ناظرین اس وقت چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں دینہ شہر کی رونکیں اور وہ لوگ جو کہ پاکستان کا سرمایہ ہیں جی تو ناظرین امین سویٹ دینہ کی بڑی پرانی اور فیمس میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے دکانے ہیں کہ جہاں سے دور دراز سے لوگ آ کر اپنی تقاوت بھی ان کی یہاں پہ اتر جاتی ہے اور ساتھ ساتھ کھانے پینے کے شیعہ میں میں سمجھتا ہوں میار اور ذیکہ بھی مل جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف ورائٹی جو امین سویٹ کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ دیکھیں اور دیکھ کر مزا لیں اور دیکھ کر مزا ہی نہ لیں بلکہ جہاں بھی آپ آئیں ایک دفعہ آکے دینہ سٹاپ پہ اتریں گے تو آپ کو امین سویٹ نظر آئے گی تو ان کی مختلف ورائٹی جو آپ دیکھیں گے تو آپ کھانے پہ مجبور ہو جائیں گے نوشین سے پوچھوں گا کہ وہ کیا کہتی ہیں کہ وہ تو اس درتی کی رہنے والی ہیں تو وہ تو کھاتی بھی ہوں گی اور بار بار دیکھتی ہوں گی اور بار بار کھانے کا موقع ملتا ہوگا تو کتنا مزا آتا ہے یا پھر ہم دور سے آتے ہیں تو ہمیں تو حیر پوچھا نہیں جاتا کہ کیا طریقہ کر رہا ہے لیکن نوشین سے پوچھتے ہیں شانی صاحب آپ نے کہا کہ ہم دور سے آتے ہیں ہمیں پوچھا نہیں جاتا لیکن مازد کے ساتھ غلط بات ہے آپ ہماری مہمان ہیں اور دینہ کی درتی بڑی مہمان نواز درتی بھی ہے اور یہ بات کہ امین سویٹ اینڈ چارٹ پیلس کی تو اس میں کوئی شک نہیں یہ وہ جگہ ہے جو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ اور سپیشیلٹی کی جہاں تک بات ہے تو سویٹ میں ان کی سپیشیلٹی امین ڈھوٹا ہے جو کہ ارسہ دراز سے فیمس ہے اور دینہ چونکہ ایک مرکز ہے نواہی گاؤں ہیں بے شمار سراؤننگ میں اس کے تو تمام جو لوگ ہیں بڑے شوک سے آتے رہے ہیں اور استعمال کرتے ہیں اور آج جو آپ کے لیے مزے والی بات یہ ہے کہ ابھی چونکہ یہ فو پوائنٹ شنس آپ صبر رکھیں مرتضی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ آپ کو اس کا اچھے سے جواب دیں گے کہ آج ہی مزیدہ ڈش آپ کے لیے کیا ہے آپ بہت بے چین ہوئے پڑیں آج اللہ خیر کرے کیا ہو گیا میرا حیال مرتضی بھائی سے بھی ہم بات کرتے ہیں ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں یہ میار اور کوالیٹی کو برقرار رکھنے میں کتنی سپرگل ہے اور آئے دن ہماری اکثر ہم دیکھنے میں آتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر پنجاب فوڈ آتھارٹی کا بھی حملہ رہتا ہے کچھ بے گناہ بھی ہوتے ہیں کچھ کلپرٹ بھی ہوتے ہیں تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے کیا کہتے ہیں نجیر پتے کیا ہے ہم یہ نا روٹین وائز کے ذائقہ کیا ہے میار کیا ہے وہ تو لوگ بتا رہے ہیں اور ان کا جو ہر جگہ پہ فرنچائز ہے وہ بتا رہی ہے کہ ان کا میار بھی اچھا ہے ذائقہ بھی اچھا ہے لیکن آج ان سے یہ پوچھیں گے کہ بڑتی ہوئی مہنگائی کے بارے میں کہ جب مہنگائی کا بم میں کہتا ہوں آتا ہے اور کس طرح لوگوں پہ چلتا ہے اور لوگ کیا فیل کرتے ہیں اور آپ پہ کیا ہوتا ہے آج ذرا مہنگائی کے مطلقہ پوچھ لیں پھر میار اور ذائقہ کے مطلقہ پوچھیں گے جی بالکل ناصرین چلتے ہیں ہم مرتضیٰ بھائی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے اور جانیں گے آج وہ کیا کہتے ہیں سلام علیکم بھائی کیا حال ہے الحمدللہ اچھا ہمیں بتائیے گا جیسا کہ شانی صاحب نے کہا کہ یہ فوڈ پائنٹ بسیکلی کیسی جگہ ہے جہاں پہ ہر رہ گیر آتا جاتا خوشبو شکل ہر چیز دیکھ کے رک جاتا ہے ایک بار اور کھا کی آگے بڑھتا ہے لیکن موجودہ مہنگائی کی صورتحال میں کتنا ایفیکٹ ہو رہا ہے ظاہری باتے سب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں جو جو آپ کا جو خریدار کی قوت ہے وہ مہنگی ہوتی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے ہر چیز کا جو جو میار ہوتا ہے اس کی اٹومیٹکلی جو قیمتیں ہوتی ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں ریٹس کو کبھی منیش کرنے کے لئے کوالٹی پہ کمپرومائز کیا ہے نہیں کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے کوالٹی فرسٹ ہے ریٹ بعد میں ہے جب ریٹ بھی پھر مہنگائی کے ساتھ اسی طرح بڑھ جاتا ہے تو وہ ریشو میں جو کسٹمر ہے مجودہ صورتحال ہے تو اس میں جو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کچھ گاہ کی سننی پڑتے ہیں کچھ اپنی سننی پڑتے ہیں مطلب کہ آپ کو خود بھی لاز کرنا پڑتا ہے ریٹس کو مینٹین رکھا جاتے گے کسٹمر افکٹ نہ ہو شن صاحب آپ کیا کہیں یہ بتائیے گا مجھے کہ مجودہ حکومت ہے جو پرانی حکومت اسے میرے خیال میں بہت ہی ٹاف ٹائم دے رہی ہے عوام کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو ٹاف ٹائم دے رہی ہے جبکہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ خان صاحب کے آنے سے ہمیں بہت سستی چیزیں ملیں گی اور ہم اس دور میں چرے جائیں گے کہ جہاں سے پچاس رپے کلو کا گی ملتا تھا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا بلکہ ڈبل سے بلکہ تریبل سے سا چلا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں مہنگائی کے بعد لوگوں کا آنا کم ہوا یا پھر بیعث مباسہ زیادہ شروع ہو گیا امید رکھیں تو اچھے ہی ہوتا ہے اور ہماری امید امید ابھی بھی ملک پاکستان سے محبت ہے اور اچھے کی ہے اسے کوئی اچھے سے چلائیں تو انشاءاللہ جو معاملات ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے باقی آپ نے بات کی آنے والوں کی کھانے والوں کی تو اس میں ایسے جس نے کھانے اس نے کھانے ہی کھانے ہیں بہیا کھانے کھانے ہی کھانے پیٹ کے لئے کیا کرے گا وہ اس نے کھانے ہی ہے بہیا کبھی یہ ایسے نہیں ہوا کہ ساتھ رپے کی بوتل ہے وہ ستر کی ہوگی ستر کی تھی وہ سو کی کر لی ہے نبے کی اور اس کے علاوہ چاٹ کی پلیٹ تیس کی تھی وہ پچاس کی ہوگی ہے یک دم گاہ کہتا ہے وہ کہتا ہے یہ کیوں کی ہے آپ نے لڑائی یا سلسلہ کار یا بڑے پیار سے کہتا ہے نہیں مینج کرنا پڑتا ہے سارا جو بھی معاملات ہوتے ہیں ایک چیز مینگی خرید دیں گے جب مینگی سیل تو کرنی ہے نا اسے تو اس پر جانے مینج کرنا پڑتا ہے سارا جو ادارے ہیں مثلا فوڈ ہمارے پاس وہ کتنا تنگ کرتا ہے یا پھر کتنے خوفزدہ رہتے ہیں ان اداروں سے آپ نہیں خوفزدہ تو نہیں جس نے کام کرنا ہے اس نے ذریعہ باتے اپنی جو اس کے ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کر کے اس نے آگے چلنا ہے تو خوفزدہ نہیں ہوتے ہیں اس میں ایسے ہی ہے ٹھیک ہے جو ریکوائرمنٹ دیکھے جاتے ہیں وہ اسے الحمدللہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کیا سمجھیں کہ ادارے زیادتی نہیں کر رہے ہیں نہیں چیک انڈ بیلنس کا سسٹم تو ہونا چاہیے نا کسی بھی نظام میں جب تک چیک انڈ بیلنس سسٹم نہیں ہوگا تو کیسے کوئی بھی کام چلے گا کیسے ملک چلے گا کیسے کوئی بھی کاروبار چلے گا ہونا چاہیے بہتر شکریہ ناظرین پتے کیا جو جیالہ ہوتا ہے یا پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بزنس میں ہوتا ہے نا وہ کبھی بات نہیں کرتا لیکن اصل حقائق یہ ہیں کہ اس وقت پاکستانی عوام جیسے چکی میں آٹا پستا ہے ایسے پیس رہی ہے اور حکمران اپنی مرضی کے ساتھ چل رہے ہیں اور پچھلی حکومت کو وہ الزام دے رہے ہیں الزام چاہے پچھلی یا پچھلی حکومت کو دیں جو چور ہے اسے صدا ملنی چاہیے لیکن ان بیچاروں کا کیا قصور ہے اور پھر اس کے بعد محکمہ فوڈز ہو یا دوسرے کوئی بھی ادارے ہوں اتنا سوچ کر ضرور چلیں کہ یار ہم نے جانا ہے ریڈی بان کو پکڑنا ہے یا کسی دکاندار کو پکڑنا ہے اور صرف یہ روب جارنا ہے کہ ہم فلان ادارے کے ہیں یہ لوگ تو نہیں کہیں گے کہ یہ لوگ زیادتی کرتے ہیں لیکن میں یہ بات کروں گا کہ ان اداروں کی زیادتی ہے کہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک غریب کی روزی لگی ہو اور اسے فوری طور پر ختم کریں اور پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی جرمانہ ایسا کریں کہ سارا مہینہ وہ اتنا نہ کما سکے جتنا ان کا جرمانہ ہوتا ہے تو ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے تو اس میں میں چاہوں گا کہ ہماری جرنلزم کو جو برادری یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے جو صحفی عزرات بیٹھے ہو وہ بھی اپنے کلم کو ان اداروں کی طرف لے کے جائیں اس حکومت کی طرف لے کے جائیں اور بتائیں کہ اس عوام کی پریشانی کیا ہے پریشانی کو دور ہم نے کیسے کرنا ہے تو نشین کیوں نہ ہم اگلے پوائنٹ کی طرف چلیں تو چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف ناظرین رابطہ پروگرام میں آج آپ دیکھ رہے ہیں دینہ شہر اور اس وقت ہم موجود ہیں نظامی بوتیک انڈ سنس پہ اور اگر ان کی بات کی جائے نظامی بوتیک میار اور کوالٹی کی اور لوگوں کے اعتماد کی تو بتاتی چلوں کہ دینہ کی بہت پرانی دکانوں میں سے شاپس میں سے ایک یہ نام ہے جو کہ دینہ میں ہر جگہ ہر مارکیٹ کے اندر ان کی ایک شاپ ہے اور لوگوں کا پیار اور محبت اتنا ہے کہ لوگ اپنے پارٹی ویئرز کے لیے الگ شاپ پہ جاتے ہیں شادی کے لیے الگ پہ جاتے ہیں اور کیشویل کے لیے الگ سسٹم ہے مطلب ہر طرح سے انہوں نے دینہ شہر کے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا ہے تو آپ کو ورائٹی دکھاتے چلتے ہیں اور کیا بات ہے اس سے پہلے کہ ورائٹی دکھائیں ایک ورائٹی ہمارے ساتھ اس وقت کھڑی ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ کس خوشی میں وہ شادی کی تیاری دوبارہ سے کر رہے ہیں اینکر آئے تھے اور یہاں آگے دھولے میاں بن گئے ہیں تو ان سے جانتے ہیں جی جناب آپ بتائیں گے آپ ہمارے ساتھ اینکر آئے تھے اور یہ آ کے آپ نے کیا 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 ہے دوبارہ سے شادی کرنے والے کیا کرنے والے گھر نہیں جانا دیکھیں جی الحمدللہ ریحان دولہ پہ اس وقت میں کھڑا ہوں اور یہ چشتی پلازہ دینہ میں ریحان دولہ ہاؤس مین بازار دینہ چشتی پلازہ ہمیں سب کچھ پتا ہے آپ بتائیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کی بات کا جواب میں نشین دوں تو اسلام بڑا پیارا مذہب ہے اور چار شادیوں کی اجازت دیتا ہے ابھی میری ایک ہوئی ہے اور تین کی تلاش میں ہوں اور ہر دفعہ میں یہ پہن کے دکھاتا ہوں کہ میں ابھی شادی کر سکتا ہوں اور شادی میرا حق ہے جی دراصل ریحان دولہ ہاؤس پہ کپڑے کی ورائیٹی کچھ ایسی ہے نا میرا حیال ہے آپ کا یہاں پہ آکے زیادہ ہی نہیں کچھ شادی کرنے کو دوبارہ دل کرتا ہے باجی ان کی مربانی ہے بس کلے ہی دکھاتے ہیں تو اللہ کرے کہ جیسے یہ کامیاب ہیں اسی طرح کامیابی کے ساتھ اور ان کے والد صاحب اللہ ان کو زندگی اطاف فرمائے تو یہ بڑے اچھے لوگ ہیں تو اسی طرح ہم چلتے ہیں آگے بھی اور ملتے ہیں شکیل نظامی صاحب سے کہ وہ کیا کہتے ہیں ناظرین پروگرام رابطہ میں آج ہم نے آپ کو دکھانا ہے دینہ شہر اور یہاں کی شخصیات ایک خوبصورت سے شہر خوبصورت سے لوگ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں مریم لہنگا انڈ بوٹیک اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو ریحان دھولا ہاؤس دکھایا یہ انہی کی ایک شاپ ہے اور یہاں پہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں پرسنالٹی وہ ہیں جمیل نظامی اور ان سے بات کریں گے ان کے ساتھ ان کے ساتھ زادے بھی موجود ہیں شکیل نظامی صاحب ان سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے آج کاروباری مشکلات کیونکہ ایک دینہ کے اندر یہ پرانا نام ہے بہت پرانا جس سے ہر کوئی واقف ہے تو ہمیشہ سے کاروباری بھی رہے ہیں سیاست میں بھی نظر آتے رہے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ آج جو کاروباری صورتحال ہے وہ کس طرح سے یہ ڈیل کر رہے ہیں کتنی مشکلات کا سامنا ہے پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے بعد اور پچھلی حکومتوں میں کس طرح کا ایکسپریئنس رہا آئیے ان سے ملتے ہیں اسلام علیکم سلام سر کیا حال ہے سر اچھا پوچھنا یہ چاہوں گی چونکہ آپ ایک لمبے عرصے سے ہیں اس فیلڈ میں بھی اور پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت ہے کیا سمجھتے ہیں کتنا مشکلات سے عوام گزری جیسے کہ مہنگائی کا جین ابھی بے کابو ہوا پڑا ہے کتنا سارا عوام ایفیکٹ ہو رہے ہیں اس سے آپ کا کسٹمر ایفیکٹ ہو رہا ہے یا کام ایفیکٹ ہو رہا ہے جیسے کہ عمران خان نے وعدے کیے تھے عوام سے اس پہ ابھی تک تو پورا نہیں اتر رہے ہر چیز مہنگائی پہ جا رہی ہے سبزی وغیرہ اس کے بعد دعائیوں کو مسئلہ ہے اور کافی ہی مسئلے ہیں جس سے بڑا ٹیم لگے گا پی ٹی آئی کا جو ہے نا جو عمران خان ہے وہ بزادتے خود اچھا آدمی ہے اس کی جو ٹیم ہے نا اس کو ٹیم ساری جو ہے نا پیپل پارٹی پلس نون لیگ کی ملگی ہے میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ اس کو چلنے نہیں دے رہے سر ماظرت کے ساتھ کیا عمران خان صاحب کو خود بھی تو پتا تھا کہ کون سی ٹیم وہ سلیکٹر ہیں اور جیلم سے تو پلین سویپ کیا ہے پی ٹی آئی نے اس کا پہلے تو مینٹ تھا کہ میں نے کوئی وہ آدمی نہیں لینا جس میں کریپشن ہوگی مگر جب اس نے یا آپ پہ خود ہی اس نے بیان دیا کہ مجھے تو لیکشن جیتنا ہے کریپشن کا تو ان لوگوں کے بعد میں حساب ہوگا پہلے تو میں نے لیکشن جیتنا ہے الیکشن میں گوڑے وہ اتارنے ہیں جو کامیاب ہوں اور ہم حکومت بنا سکیں سر حکومت بنا لی اب الیکشن بھی جیت کے ٹھیک ہے الیکٹیبل بھی ہو گئے اس کے بعد ابھی جو صورتحال جا رہی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کاروباری حضرات ہیں آپ خود بھی کاروباری حضرات ہیں وہ بھی پریشان ہیں عوام پریشان ہیں کسٹمر افیکٹور ہے اس کے بارے میں اس کے بارے میں یہی کہیں گے اس سے پلس جو پہلے حکومتیں سی خاص کا مشرف دور کی وہ بہت اچھی تھی اس کے بعد نون لیک آئی نون لیک نے بھی تقریباً کوئی پرانے ہونے سے ناتے سے ملک میں جال تو بچھائے ہیں سڑکوں کے وغیرہ وغیرہ تعلیمیں بھی اس نے کافی ترقی کی ہے مگر ظاہر ہے وہ پانچ سال کے بعد لیکشن تو ہونے تھے نا تو امیدیں اس پہ رکھ لیں پی ٹی آئی کو بھی ازمایا ہوا تھا تو انہوں نے کہا شاید یہ مدینے کی ریاست بنانے چلا ہے اس مدینے کی ریاست میں تو عمام کو بہت فائدے ہوں گے مدینے کی ریاست میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پہ کسی جگہ پہ اگر کتہ بھی وہ ہو جائے تو اس سے حکمران اس سے جو آپ دے ہوں گے تو یہاں پہ میرا خلابی یہ کوئی چیز نہیں نظر آ رہی ہے تو جو کاروباری آپ نے پوچھا ہے کاروباری سلسلے میں تو بالکل ہی ڈیڈ ہو گیا جو دعائی ہم لے رہے تھے میڈیسن دو سو کی ابھی یقین کرو تین ساڑھے تین سو کی وہ جو ڈبی ہے وہ ملتی ہیں یعنی کہ اس مہنگائی اتنی ہوگی اگر دو سو کی چیز ہے وہ چار سو کی ہے چار سو کی وہ آٹھ سو کی ہوگی تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال چل رہی ہے اگر اسی طرح چل دی رہے عوام ساتھ دے گی پی ٹی آئی کا مزید اگر یہی صورتحال رہی اور یہ گرمیاں آنے والی ہیں اگر اس میں بجلی کا کوئی کافی سارا مسئلہ بانگیا تو یہ عوام اٹھ کھڑی ہوگی ابھی عوام اس سے تنگ ہے کیوں ہر چیز مہنگائی ہے ہر چیز اس نے وعدے تو کیے تھے میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا میں ٹیکس جو ہے نہیں ایف ایم اے کے پاس جاؤں گا اور اس سے علاوہ ہم نے دینے کی ریاست بنانی ہے ہم نے لوگوں کو انصاف اچھا